موسیقی ان کی تاتکالک ضرورتوں کے آدھار پر فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے راجستان کی ریگستان میں کرشیق شیطر میں نواچار کر سوکھے میں ہریالی لانے کا کام کرنے کا شریع جاتا ہے یہاں کے کلپتی پروفیسر بی آر چھیپا کو جن کے نردیشن میں وشویدیالے کا پرسار شکشہ ندیشالے کرشی سے جڑی نوین تقنیق کا کسانوں تک پرچار پرسار کر رہا ہے کسانوں سے سمباد کرنے کے لیے خود وشویدیالے کے کلپتی نے نردیشن میں ویگیانکوں کی ٹیم گاموں میں جاتی ہے اور وہاں پر کسانوں کی ستھانی بھاشا اور شیلی میں سمباد کر کرشی تقنیق کا لائیو پردرشن کر کسانوں کو اسے اپنانے کے لیے پریریت کرنے کا کام بھی کرتی ہے وشویدیالے کی تقنیق سے یہاں کے کسان نواچاروں کو اپنا کر آج نہ کیول کم لاغت میں ادھیک اتبادن لے رہے ہیں بلکہ عارتھیک روپ سے ششکت اور مضبوط بھی بن رہے ہیں وشویدیالے دوارہ کیے جا رہے پرسار کاریوں کی پردیش کے کرشی منتری ڈاکٹر پروفلال سینی بھی بیکانیر آ کر کئی بار تعریف کر چکے ہیں سوامی کشوانند راجستان کرشی وشویدیالے میں ہو رہے پرسار کاریوں اور کسان ہتیشی یوجناو پر وشویدیالے کے پرسار شکشہ ندشک ڈاکٹر پیل نہرا سے بات کی ہمارے سنوارداتا اوپی یاد ابنے دیش کے کسانوں کو عارتی گروپ سے ساسکت اور مضبوط بنانے کے لیے بہارتی کرشی انسندان پریشت کی ساتھ ساتھ دیش کے کرشی وشویدیالے میں سکسہ سود اور انسندان کے ساتھ ساتھ پرسار پر بہت دھیان دیا جا رہا ہے ابھی ہم موجود ہیں سوامی کشوانند راجستان کرشی وشویدیالے بیکانیر میں یہاں کے پرسار شکسہ ویباہ کے پروفیشہ ہے ڈاکٹر پیل نہرا کتنا یوگدان اس پرسیمی راجستان میں وہ دے رہے ہیں سکسہ کے ساتھ ساتھ پرسار کا بہت بڑا یوگدان ہے ریسرچ کی جو ایکٹویٹی جو ان کو کسانوں تک پہنچانا بہت مہت پون ہوتا ہے آپ کے جمعے بہت بڑی جمعے داری ہے کس طرح کا پرسار کاریہ آپ یہاں کر رہے ہیں یہاں کرشی انسندان سے جتنی جو انت ٹیکنولوجی جو نکلتی ہیں اس کو کاسٹکار لیول تک لے جانے کا جو مین جو کاریہ ہے وہ ہمارے ساتھ کرشی ویگیان کے اندروں کے دوارہ اس چھیتر کے اندر کیا جارہا ہے جس کے اندر مین یہ ہمارا رہتا ہے کہ جیسے کوئی بھی ویرائیٹیز لیٹس جو ویرائیٹیز نکلی ہیں وہ کاسٹکار لیول اور ٹیل اینڈر تک کے پاس تک پہنچے یہ سسک ایریا ہے یہاں پر کس طرح کی پرسار ایکٹویٹی کسانوں تک پہنچانے کی جورت ہے بہت دور دور تک گاؤں ہیں آنے جانے کی سویدہ بھی کم ہیں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے ایسے میں کس طرح کی پرسار ایکٹویٹی اور کس مادم سے آپ کی ہیں دیکھو ہمارے اس ایریا کے اندر سسک کھیتی سے ریلیٹڈ ہم سارا اس میں کام کر رہے ہیں خریب سیزن کے اندر جیسے بات کریں کہ مونگ فلی کی جو اس کے اوپر پورا ٹریننگ پروگرام ہمارا چلتا ہے اسی پرکار سے مونگ بین کا جو ہم پورا اس کے اوپر ٹریننگ پروگرام دیتے ہیں اینیمل سے سمندی جیسے گائیں ہیں یا جو اینیمل جو یہاں بھیڑ پالن ہے یا بکری پالن ہے اس کے اوپر بھی پورا ایمفیسائز ہے وہ کیا جارہا ہے بیپریت پرستیاں بدلتے موسم پرستیاں ان کو دیکھتے ہیں ایسی کون سے تقنیق ہے جن کا پرسار زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں اس شیطر میں اس شیطر کے اندر جیسے ڈروٹ سے ٹولیٹ کیونکہ ٹیمپریچرز کا فلیکشویشن بار بار رہتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو ہم ایریگیشن کی طرف ہمارے اس ایریا کے اندر کیا ہے ایریگیشن ہے وہ کافی کم ماترہ میں اپلپ دھوپاتی ہے تو ڈروٹ کو جو ٹولیٹ کرنے والی ہیں اب جیسے خریب سیزن کے اندر موم کی بات کریں تو ستر دن کی فصل ہے اور جو تائیوانی جو کلتر ہے پہلے ایس ایمل جو چھے سو اٹھ سٹ تھا وہ بہت اچھا ایریا اسے ہمیں کائیا کلب کی کاسٹکاروں کی اب ہماری پاس میں ایک ستیا اور نام کی اور آئی ٹی ایم ٹو ڈیس ٹونٹی نام کی ایک قسم ہے جو کاسٹکاروں کے کھیت کے اوپر بہت اچھا پروڈکشن دے رہی ہیں پس پالن ڈیری مورگی پالن جیوک کھیتی کمپوشٹ کھاد اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر کس طرح پرسار کاری کیا جا رہے ہیں بائیو فٹیلائزر کا یوز کر کے کمپوشٹ کھاد کا یوز کر کے اور سڑی گلی گوبر کی کھاد کا یوز کر کے جو پروڈکشن لیا جاتا ہے اس سے دیکھو بھومی کی سرنچنہ کے اندر صدار ہوتا ہے ایک سمارٹ ویلیز ہم نے ڈبلپ کیا ہے بینی سر یہاں سے لگ بگ ستر کلومیٹر دور ہے جس کے اندر سمیں سمیں کے اوپر سوچھ بھارت ابھیان کے بارے میں بھی اور اچھا پروڈکشن لینے کے لیے کاسٹکاروں کو موٹیویشن ہے اور سمارٹ کلاس روم کا بھی ابھی ڈبلپ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ اس سمارٹ ویلیز کے اندر بھی چل رہے ہیں یواؤں کو کرسی سے جوڑنے کے لیے کون سے پرسار کاریکرم آپ چلا رہے ہیں ہم نے بی کیپنگ سے ریلیٹڈ جو کاریکرم ہے اور مشروم کلٹیویشن سے ریلیٹڈ جو کاریکرم ہے ایسے پروگرام کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں ٹیکٹر کے رکھ رکھاو سے سماندید جو کاریکر ہیں وہ سبھی یواؤں کو ہم ٹائم ٹو ٹائم ہیں وہ بتا رہے ہیں کرسی میں چھتیر مہیلاؤں کا بہت بڑا یوکدان ہے تو ایسے میں ان مہیلاؤں کو کس طرح آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کس طرح جاگروک کرتے ہیں کس طرح ان کو آتم نرور و سواب لمبی بناتے ہیں مہیلاؤں کی سہب آگیتہ کرسی کے اتپادن بڑھانے میں کافی ہیں کس طریقے سے فٹلائزر کا یوز کریں کیونکہ اگر مہیلاؤں کو سمجھایا جائے تو وہ جو جینٹس کو ہیں وہ اس کاریہ کے اندر زیادہ موٹیویٹ کرنے کا کریں گی تو ایتے سوامی کے اسوانند راجستان کریسیو اسویدیالے کے پرسار شخصہ ندیسک ڈوکٹر پی ایل نہرا جن کا مانا کی کسانوں کو آرتھک روپ سے سسکت اور مجبوط بنانے کے لیے کریسیو اسویدیالے دوارہ نیکیول شخصہ سود اور انسندان پر دھیان دیا جارہا بلکہ پرسار کاریوں میں بڑھ چل کر روچی لینے کے علاوہ کسانوں کو اس میں انوال بھی کیا جارہا تاکہ کسان نئی نئی تقنیک سے روبری ہو اور کم کھرچے میں عدیبی منافع کما کر آرتھک روپ سے سسکت اور مجبوط بنے میرے سہیوگی اسوک اور رفک کے ساتھ میں اوپی آدھاؤ ڈیڈی نیوز بیکہ نیر